اسلامباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں اور ایک طرف افاق دارالحکومت میں سیکیورٹی سخت ہے تو دوسری طرف سیڈے ایک عاملہ جو ہے وہ سڑکوں کی تزہین و حرائش میں مصروف ہے گلتشتہ روز حکومت نے ایسی او اجلاس کے دوران اسلامباد دارالپنڈی میں تین روزہ اہم تحتیل کا اعلان بھی کر دیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے کانسل آف ہیڈز آف گورمنٹ کے اجلاس کے سلسلے میں روس اور چین کے وزراء عظم سمیت دس علاقائی ممالک کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ پاکستان آئیں گے اس اجلاس میں جن ملکوں کے وفود شریک ہو رہے ہیں ان میں چین رشیا بھارت پاکستان کذاکستان تاجکستان کرگزستان اور ازبکستان کے علاوہ ایران منگولیو اور بیلاروس بھی شامل ہیں ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ سے جڑی ہے وہ یہ کہ افغانستان کو اسلامباد میں ہونے والے ایسی اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ایکسپریس نیوز کے مطابق افغانستان ایسی او کا ممبر نہیں بلکہ ابزرور ہے اور غیر فعال ہے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ سات جون دوہزار بارہ کو ایسی او کا ابزرور ممبر بنا تھا اور پھر سپٹمبر 2021 سے یہ غیر فعال ہے اب یہ جو ایسی او کی سمٹ ہو رہی ہے یہ کتنا اہم ہے ہماری سفارتکاری کے لیے ہمارے پاکستان کا جو اس وقت ڈپلومیسی ہے اس پر اس کا کیا آثر ہوگا جعوید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر پاکستان کے اس حوالے سے بزید بات کرتے ہیں جعوید ملک صاحب تینکو سو بچ بہت چک رہا سب سے پہلے تو یہ کتنا سگنفیکنٹ ہے خاص طور پر جو اس وقت عالمی معاملات ہیں رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے ایسے محول میں ایسے انوائرمنٹ میں اس سمٹ کا پاکستان میں ہونا پاکستان کے لیے اور جو ریجنل ایشیوز ہیں ان کے لیے کتنا سگنفیکنٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں جو رحمہ نظر صاحب دیفنیٹ دیفنیٹلی ایک اہم ترین دے کہ ڈپلومیسی کے اگر آپ فریم ورک میں بات کریں گے تو کوئی بھی جو ڈپلماتک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ایک انٹرنیشنل ملٹی لیٹرال ڈپلومیسی جیسے ہم کہتے ہیں وہ اگر پاکستان میں منعقد ہو تو اس کا ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ تو ضرور ہوگا آپ کی ڈپلومیسی کے لیے کہ آپ نے آپ کو ایک لیگ آف نیشنز کا حصہ تصور کرتے ہیں اور آپ خوست کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی پاورز کو جو کہ دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہیں یہ تو ایک ایلمنٹ ہے اور دوسری ایلمنٹ اس تنظیم کے حوالے سے میرے خیال میں شہنگائی کوپریشن آگانیزیشن جو ہے وہ ایک اہم ترین ادارہ ہے اس کو کس حد تک فعال مزید فعال بنایا جا سکتا ہے اس پہ تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان جس خطے میں جہاں پہ ہمارا محل وقوع ہے جہاں موجود ہیں ہمارے چائنا ہمارے قریب ہے رسیا ہمارے قری یہاں پہ پاکستان کو اس اہم ترین ادارہ کرنا ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز ہے وہ پاکستان اور چائنہ کی ریلیشنشپ ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ اور چائنہ اور چائنہ اور چائنہ اس تحریک اس ارگانیزیشن کا روح روا ہے یہ چیز اور اس کے علاوہ جو سنٹرل ایشن سٹیٹس ان جن کا ذکر آپ نے کیا ازبیکستان ترکمینستان دیگرستان یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اکثر ممالک لینڈ لاکٹ ہیں اور ان کو اپنے تجارت کے لیے پاکستان کے پورٹس جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے اور سی پیک کو اگر آپ ذہن میں رکھیں سنٹرل ایشن سٹیٹس کو رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس چیز اس ارگانیزیشن میں اکلیدی کردار ہو ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی آچھا اور چائنہ کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہماری ٹیک اوئیز ہونی چاہیے کیونکہ اس ملٹیلی پلیٹ فارم تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بائی لیٹرل وزیٹ بھی جڑا ہے تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہماری ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے چائنیز پرائم منسٹر کے یہاں آنے سے دیکھیں اگر ہم کوئی بھی سفارتکار آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی سٹوڈنٹ او دپلومسی جو دپلومسی کو غور سے دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ گا کہ پاکستان کی سفارتکاری کا جو ایک اہم اور سنہرہ باب ہے وہ پاکستان کی چائنہ کے ساتھ دوستی ہے یہ ایک ایسی دوستی ہے ایک ایسی سٹریجیک ریلیشنشپ ہے جو کسی حکومت سے یعنی یہ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہو یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ ہے ہمار عوام اور ان کے عوام کے درمیان ایک محبت کے رشتے ہیں جس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی بہت سارے وزراء آزم کی بہت سارے صدور کی بہت سارے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کانٹروبیشنز رہی ہیں تو چائنہ کے وزیر آزم یہاں پہ آئیں گے یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئین پہل ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی جو وزراء آزم ہیں یہ صدور ہیں وہ وہاں جاتے رہتے ہیں تو پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنشپ میں سمجھت بہتر سے بہتر ترین کی طرف بڑھتی ہے کچھ پچھلی عرصے میں ہم نے دیکھا تھا سی پیک کے حوالے سے کچھ ایک سرد مہوری سی ایک پرسپشن بیل کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ہمارے میں آپ کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہمارے کچھ ایسے غالباً حکومت میں لوگ تھے جو اس چیز کو پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن الحمدللہ وہ سب چیزیں ہم جو ہیں وہ کلیر ہیں اس وقت کی جو حکومت ہے ہماری جو سٹیٹ ہے بہت سمجھتی ہے کہ سی پیک پاکستان کے انٹرسٹ میں اور چائنا کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ انشاءاللہ دن بر دن ترقی ہی کرے گی اور اس میں کیونکہ جو انڈین فورن منسٹر ہیں جے شنکر وہ بھی آ رہے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک ریلیشنشپ ہے جو اس کے ڈائنیمکس ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا وہاں پر کوئی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے اس انڈین ڈیلیگیشن کے یہاں اسلامباد میں موجود ہونے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس تمام پہلو میں جتنا بھی یہ پوری وزٹس ہو رہے ہیں اس میں اگر ایک وزٹ ہے جو انڈین فورن منسٹر کا اس پر فوکس تو بہت رہے گا آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی سی او ہوئی تھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹر تھے وہ انڈیا تشیر کے کر گئے تھے لیکن اس وقت بھی بہت ساری باتیں کی گئیں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آئس بریکنگ ہو جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشنشپ ہے اس کے اندر ابھی بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی کشمیر کا ایشو اپنی جگہ پہ اس کے لئے بہت سارے ایشوز ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ایک وزٹ سے کوئی گراؤنڈ بریک ہوگی یا کوئی آئس بریک ہوگی اگر ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اپنی ریلیشنشپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوسرے بہت سے طریقے ہیں اور ہمیں اس کے لئے کنسٹرکٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے ابھی ہم ایکسپیکٹیشنز بڑھا دیں اور اس کو ہم اگر بہت ہائی پلے کرنا شروع کر دیں کچھ میڈیا کے سیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا اگر ہم انڈیان میڈیا پڑھیں یا اس کو دیکھیں تو وہ بھی اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ایڈون ٹھینک اینی ٹھینک کن ہپن انڈیان پاکستان انلیس جو ہمارے ایشیوز ہیں ان کے اوپر کنسٹرکٹیو ڈائلوگ ہو اور اس کے چانسز بھی ہاتھ اور نظر نہیں آ رہے انصداد دہشتگردی عدالت میں کراچی ائرپورٹ سگنل کے قریب خودکش بمدھماکر سے مطالق کہ اپتدائی جو ریپورٹ تھی وہ سی ٹی ڈی کی جانب سے پیش کر دی گئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ یہ حملہ دہشتگردوں نے غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے کیا چینی انجینئرز پر خودکش حملے کو پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے میں بلوچستان لیبریشن آرمی ملاوث ہے دہشتگردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے یہ دھماکہ کیا اور نامعلوم دہشتگرد نے اپنی گاڑی کو چینی باشندوں کے کافلے کی گاڑیوں کے قریب لاکر یہ دھماکہ کیا اس کے علاوہ بلوچستان میں ہی گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آئے دکی کی جو ایک کول کمپنی تھی وہاں پر کوئلہ کانوں میں نامعلوم مستلحہ افراد نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں بیس کان کن جان بھاک ہو گئے جبکہ سات زخمی ہوئے ایس ایچو نے یہ بتایا تھا کہ مستلحہ افراد نے مزدوروں کو ٹولیوں کی شکل میں یک جا کر کے فائرنگ کی اور کوئلہ جو کانوں میں مشنری ہے وہاں پر اس کو بھی جرا دیا گیا بہرحال یہ افسوسناک واقعات ہیں اور ان سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس کا جو تعلق ہے وہ بلوچستان میں جو اس وقت امن امان کی صورتحال ہے اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان سے جو ہے وہ جڑتا ہے آج کی پروگرام سے اتنے ہیں میزبان امانوں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ نکبان